بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین آلہ سماعت ہے کان ہمارے جسم کا ایک ایسا عذر ہے جو نہ صرف سننے کا کام کرتا ہے بلکہ یہ ہمارے جسم کا تبازن برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں جسم کے باقی حصوں کی طرح کانوں کی صفائی اور ان کا خیال رکھنا بھی بہت زوری ہے کانوں کی بہت سی بیماریاں ہیں جن میں کان کا درد کان سے پانی کا نکلنا انچا سننا لیکن آج میں کانوں کی صفائی یعنی کان کے اندر جو میل یا ویکس ہوتی ہے اس کے انطلق بات کروں گا بہت سے لوگ کان کی ویکس نکالتے رہتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ کاؤٹن سٹک کا استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ کان کی اندرونی صفائی آپ خود بلکل نہ کریں بلکہ کان کی میل مت نکالیں کیونکہ کان کی میل ہمارے کان کی حفاظت کرتی ہے کیڑے مکوروں کو کان میں داخل ہونے سے روکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے کان اپنی صفائی کا کام خود کرتے ہیں وہ اس طرح کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں جبروں کو حرکت دیتے ہیں تو اس حرکت کی وجہ سے قدرتی طور پر میل کان کی نانی سے نکل کر باہر کی طرف آ جاتی ہے جب میل باہر کی طرف آ جائے تو پھر اس کو آسانی سے کسی کپڑے کی مدد سے نکالا جا سکتا ہے میل نکالنے کے لیے کارٹن کی سٹک بہت خطرناک ہے اس سے کان میں میل نکالنے کی بجائے ہم آگے کان کی نانی میں دھکیم دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے پرابلم ہو سکتے ہیں اگر کان میں بہت زیادہ ویکس ہو یا میل ہو جس کی وجہ سے آپ کی سماعت متاثر ہو تو پھر آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے کان کی صفائی کروائیں اور ڈاکٹر سے بھی کان کی صفائی کرواتے رکعت پانی کی پچکاری سے مت صفائی کروائیں کیونکہ اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ سکر مشین سے آپ کے کان کی صفائی کریں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ والسلام